Thank you, Father. Bless your name. Bless your name. Studiho Peta. Studiho Peta. Prabhu Išu Masih کے نام میں دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اس روی بار. ایک عدود ٹاپک پہ ہمیں بات کرتے آ رہا ہوں اور یہ ایپیسوڈ نمبر دس ہے. Study on Four Gospels Matthew Mark Luke John چار سو سمجھار کی پستکوں پر آپ کو عدیان دیتے آ رہے ہیں Matthew Markuzlo کا یوہنا جی ہاں اگر ابھی تک اس کے پچھلے ایپیسوڈ آپ نے نہیں دیکھیں میں ریکویس کرتا ہوں کہ یہ ضرور دیکھیں خاص کر کے پچھلا والا جھگت کی جوتی اور نمک عدود پرکاشن کے ساتھ میں نے اس میں بات کیا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ دیش اور بھی دیش فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ لوگ مجھ سے جڑتے ہیں گھری سکشاؤں کو آپ پسند کرتے ہیں اس لئے آپ جڑتے ہیں آپ کو ڈینیل راج سے کوئی مطلب نہیں آپ کو مطلب ہے صرف اور صرف گھری سکشاؤں سے اور اسی سکشاؤں کو لے کر آپ کے بیچ میں میں آتا ہوں ایک پراتنہ کے ساتھ ہم شروع کریں گے اور آکی کی باتوں کو رکھیں گے جتنے فیس بک پہ ہیں ووچ پارٹی شیئر کرنا جاری کر دیجے اور جو یوٹیوب پر بھی ہیں آپ لوگ جب یہ ویڈیو آپ کے ہاتھ آ جائے گی بہتوں کو آپ اس کا جو لنک ہے کوپی کر کے ووٹس اپ پہ شیئر ضرور کریے گا آئیے پراتنہ کرتے ہیں سسٹی کرتا پتا ایشو کے نام سے اس وقت میں آپ کے پاس آتا ہوں اور بنتی کرتا ہوں سوامی اور کہتا ہوں کہ پرمیشور اس عدبت سکشا پر جتنے لوگ جھوڑتے ہیں اور جو جھوڑ چکے ہیں پربو میری پراتنہ ہے ان سبی سے آپ بات کریے آدھر بھائیمہ آپ کو دیتا ہوں یہ پراتنہ ایشو کے نام سے مانگتا ہوں سنے اور دیا سے کبھل کریں آمین now wow اس پہاڑی اپدیش کے ہم جو ہے سیریز پہ ابھی ہیں پچھلے افتے جگت کی جوتی اور نمک پہ میں نے بات کیا تھا اب وچن سترہ سے آپ کی بیچ میں میں بات کرتا چلا جاؤں گا بہت کچھ سیکھنے لائک اس کے اندر مسالہ ہے آتمک مسالہ جتنے لوگ سمجھتے ہیں میں کیا بات کرتا ہوں سمجھ جائیں گے وہ بہت کچھ ہے ایشو کی ایسی باتیں جو کبھی کسی نے نہیں سکھائی اور نہیں کوئی سکھا پائے گا اس کو ایسا پاری اپدیش کہہ سکتے ہیں جو out of the box جا کر تب جو تب کی سکھشا تھی بلکل وپریت ٹوٹل الٹا جو شاستری فرسی سکھاتے تھے ایشو کی باتیں ٹوٹل اپوزٹ اور یہی وجہ تھی کہ چہلے اس کو ڈائجس نہیں کر سکے کئی چہلے تو ایشو کو چھوڑ کر بھی چلے گئے شاستری فرسی ہاتھ میں پتھر اٹھا لیتے تھے ایشو کو مارنے کے لئے اوپر سے پھیک دیں گے ایسی باتیں کر دیتے ایسی باتیں جو کسی مہا پرش یا کھوئی مہاتمہ نہیں سکھا پایا اور نہیں سکھا پائے گا اس کے انش کچھ ہفتوں سے رکھتا آ رہا ہوں اسی کڑی میں اب یہ باتیں رکھ رہا ہوں تو سب سے پہلا وچن سترہ ایشو کیا کہتا ہے جرا شد پہ دھیان دیجئے گا لکھتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں ویوستہ یا بھوش وقتوں کی پستکوں کو لوب کرنے آیا ہوں دوسرے شبدوں میں میں اس کو vanish disappear یا کسی پرکار سے ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کونسی باتیں دو باتیں ایک ویوستہ دوسرا بھوش وقتوں کی باتیں ٹوٹل اکیس سے بائیس مائنر اور میجر پروفٹ اول ٹیسمنٹ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ایشو کی باتوں کو لے کر رکھا تھا کہ وہ مسیحہ پیدا ہوگا مسیحہ آئے گا اس میں دانیل ہے یا شایہ ہے یا ارمیہ ہے ہزگل ہے اور بھی کئی لوگ تو ایشو نے ایسا نہیں کہا کہ میں ویوستہ کو ختم کر رہا ہوں نہیں اور انہیں کہا میں اس کو پورا کروں گا کیوں میں رکھوں گا آگے ایشو اکیلا تب اب آگے بھی نہیں ملے گا ختم کرมา کیا لیکن ایک اکیلا ماتر ایشو اس نے ویوستہ کو پورا کیا اور جو پروفیٹس تھے انہوں نے ایشو کے بارے میں جو کچھ کہا dot to dot ایشو نے اس کو کمپلیٹ کیا پھر وچن اٹھارا لوگ کرنے نہیں پرندو پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آکاش اور پرتوی ڈل نہ جائے تب تک ویوستہ میں سے ایک ماترہ یا بندو بھی بنا پورا ہوا نہیں ڈلے گا میں dot to dot اس کو finish کروں گا ایشو کا statement کیا جذبہ کیا confident کیا یقین کے ساتھ ایشو نے بولا پتہ ہے کیوں میں رکھوں گا آپ کو یاد ہے جب لکا اسی گھٹنا کو لکھ رہا تھا لکا کے چار کے ایکس میں میں بھی رکھوں گا تو ایشو کی بات اٹھارہ سے وہ شروع کرتا ہے کہ مجھ پر پرمیشور کا بھی شیخ ہے سو سمچہ سنانے کے لئے کچھ لے لوگ کو یاد آگیا ہے کیفر نہ ہوں یا تو کیسے کہا دیکھو پڑھنے کے بعد کہتا ہے تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج ہی یہ لیک تمہارے سامنے پورا ہوا can you believe this آج یہ لیک تمہارے سامنے پورا ہوا تو ایشو نے یشایہ 61 کا جب ان کے سامنے پڑا تو ایشو کہتا ہے آج یہ پورا ہوا ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ غلطیوں چار چار میں پولوس نے کیا کہا پرانتو جب سمیہ پورا ہوا تو پرمیشور نے اپنے پتر کو بھیجا جو ستری سے جنوہ کیوں اور ویوستہ کے آدھین پیدا ہوا تو یشو نے ویوستہ کو لوپ نہیں کیا یشو نے ویوستہ کو کنڈم نہیں کیا بلکہ یشو نے اس کو پورا کیا یہی تو لکھا نا وچن اٹھا میں لوپ کرنے نہیں پرانتو پورا کرنے آؤ اور میں آپ کو ریفرنس بتا چکا ہوں نا پاسٹر ڈینیل ویوستہ اور بھوش وقتہوں کی باتوں کو پستکوں کو لوپ کرنے نہیں ہے مطلب یہ جو بھی ویوستہ میں یا بھوش وقتہوں کی باتوں میں آپ Old Testament میں پڑھتے ہیں وہ یشو خود پر لینے والا تھا کیونکہ فسا کا میمنا the final one آخری والا وہ خود یشو تھا اور جو کچھ تبرنیکل کا کونسپ تھا وہ خود یشو تھا یاد آگیا آپ کو تو یشو کہتا ہے وہ مجھ پر بھیتے گا اس لئے تو کہتا ہے میں لوپ نہیں پورا کرنے آؤ I will complete this one اب یہ کون سمجھیں گے یہ کس کی باشا ہے یہ یہودیوں کی باشا ہے یہ جویش کونسپ کے حساب سے یشو بات کر رہا ہے تو وہ جو وہاں یہودی تھے نا ان کو پتا چل گیا اور جو پترس تھا نا جو یہودی تھا اور جو یہشو کے پیچھے چل رہے تھے وہ جو یہودی تھے اور وہ جو بھیڑ تھی جو بندیر کو جانتی ہے اور موسیٰ کو جانتی ہے ابراہم کو جانتی ہے وہ سب جانتے تھے کہ یہ آدمی بول کیا رہا ہے کون یشو تو یشو نے جب کہا میں پورا کروں گا تو وہ خود کے اوپر پورا کرے گا اور جس کے چلتے میں نے آپ کو یہ رکھا کہ آج یہ لیک تمہارے سامنے پورا ہوا تو یشو یہ شایعہ سکسٹی ون کا ون یشو خود وہاں بیٹھا ہے شاستری فرسی مہایاج جو سالوں سے پڑھ رہے تھے نا یہ ایک مسیح آئے گا ابھی شکیت آئے گا ابھی شکیت آئے گا وہ پڑھتے آ رہے تھے لیکن ان کے سامنے آ کر بیٹھ گا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گا مہلا کی یہی تو کہتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے مندر میں اچھانک آ جائے گا یاد ہوگا آپ کو میں نے بتایا تو محلوس کہتا ہے کہ وہ ویوستہ کے آدھیم اتپن ہوا got the point now وچن انیس اس لیے جو کوئی ان چھوٹی سی چھوٹی آگیا میں سے کسی ایک کو توڑے اب اس کا connection کہا سے کیا وچن سترہ اٹھارہ یہ شکیتا ہے کہ کسی بھی پرکار کی teaching سکشا جو تب دی اور اس کو میں پورا کروں گا اس کو لے کر جو میں ابھی سکھاؤں گا اس میں ذرا سا بھی پھیر بدل نہیں ہونا چاہیے تو یہ نصیت کس کو ہے مجھ جیسے preachers کو آپ جیسے preachers کو جتنے بھی دیش اور ودیش میں سن رہے ان سب کو یہشو یہ کہتا ہے کہ اسی لیے میں تو اس کو پورا کروں گا اور میں پورا کر چکا ہوں آج کی میں بات کر رہا ہوں جب یہشو تب تھے تب وہ پورا کر چکنے والے تھے اس لیے جو کوئی ان چھوٹی سی چھوٹی آگیا میں سے کسی ایک کو توڑے ویسا ہی لوگوں کو سکھا ہے وہ سور کے راج میں سب سے چھوٹا کہلے جاگے یہ جو شب دینا پرمیشوہ کے راج میں چھوٹا یہ ایک لینگویج ہے لیکن یہ کٹھین ہے یہ بہت ڈینجر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چلو گلت سکھا دیں گے چھوٹا بن کے جیئیں گے اندکال کا جیون نا 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 یہ وہ بھاشا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو پھر وہ کہتا ہے پرانتو جو کوئی ان کا پالن کرے گا انہیں سکھائے گا بھی وہ سور کے راج میں مہان کہلائے گا مہان کہلائے گا دیکھو سیدھی بات ہے یا تو آپ کا ٹکٹ کنفرم ہوا ہے یا تو آپ کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا ہے سیدھی بات نہیں ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے یا تو آپ ان ہیں یا تو آپ آؤٹ ہیں یا تو آپ رائٹ ہیں یا تو آپ لیفٹ ہیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے یا تو صحیح سکھاؤ مہان بن جاؤ غلط سکھاؤگے out تو issue ایسا کیوں کہہ پا رہا ہے وہ اس لئے کہہ پا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس ویوستہ کو میں پورا کروں گا اور جس پھوش وقتہوں کی باتوں کو میں لے کے چلوں گا وہ لائن ایسی ہے کہ آپ کو ان باتوں کو لے کر جب تم لوگ سکھاؤگے پترس جب تم سکھاؤگے یہ ہونا یاکوب انڈرو فلیپ جو بھی تو تم ایسی سکھاؤگے جھرا بھی پھر بدل نہیں ہونا چاہیے میں بھی تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈینیل راج کبھی وچن کے ساتھ گدھاری نہیں کرے گا اور یہی تو وچہ ہیں کہ لوگوں کو پسند نہیں آتا مجھے ایسے پچھا رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو پربو کا کام ہے تو آپ لوگ جو لسنرز ہیں آپ کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگا کہ پرمیشور کی باتوں کو کسی بھی اینگل میں چھوٹا کر کے بڑا کر کے پھر بدل کر کے آپ کو نہیں سکھانا ہے now اس کو بولتے بولتے وچن انیس کو بولتے بولتے وہ وچن بیس میں آگیا جانتے ہو کیا کہا وچن بیس پڑی ہے کہتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں یدی تمہاری دھارمکتہ شاستری اور فرسیوں کی دھارمکتہ سے بڑھ کر نہ ہو تو تم سور کے راج میں کبھی پرویش نہ کر پاؤ گے دھارمکتہ کا مطلب کیا ہے رائچس ورک اچھے کام جو میں تم کو سکھا رہا ہوں تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹا بن کے جییں گے تو کیا ہو گیا ماہ نہیں بھنے تو کیا ہو گیا لیکن نہیں یہیشو کہتا ہے اگلی لین میں تم پرویش ہی نہیں کر پاؤ گے اب پترز وہاں پہ بیٹھا ہے یاکوب وہاں پہ بیٹھا ہے یاکونا وہاں پہ بیٹھا ہے باقی چلے وہاں پہ بیٹھے ان کے دماغ میں چل رہا ہوگا کہ مطلب ہماری دھارمکتہ شاستری فرسیوں کی دھارمکتہ سے بڑھ کر ہونی چاہیے better than the فرسی اس کا مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ شاستری فرسیوں کی دھارمکتہ کو ییشو نے فیل کر دیا بولا اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے تو میرا point ہے اور میرا پرچن ہے شاستری فرسیوں کی دھارمکتہ سے بڑھ کر کس کی ہے سیری بات ییشو کی تو ییشو کیا کہہ رہا ہے مجھے دیکھو یہی تو سکھا ہے نا مجھے سیکھو کیا کہتے ہیں مدی گیارہ کا اٹھائیس انتیس میں مجھے سیکھو تو پترس کو یاکوب کو یہ پتا چلا جو شاستری فرسی سالوں سے مندیر میں جو دھرم کا کام کر رہے ہیں رائچس ورک جو کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر اب ییشو آپ ایکشاہ کر رہا ہے تو وہ کس کی ہے ییشو کی تو ییشو کو دیکھو ییشو کو فالو کرو اور اسے بڑھ کر اپنی دھارمکتہ دیکھاؤ کیونکہ ییشو کی دھارمکتہ میں آپ دھارمی کیسا لگ رہا ہے ییشو کی پویترتہ میں آپ پویتر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جب ایسا کرو گے تو سور کے راج میں پرویش کرنے پاؤ گے اگر نہیں ہوئی تو نہیں کرنے پاؤ گے اب پترس کے سامنے چیلنج ہے باقی چھلو کے سامنے چیلنج ہے تو انہوں نے بولا ہم کیسے کریں ییشو نے ان کو سکھا مجھ سے سکھو یہی تو لکھا ہے نا پتی گیارہ اٹھائیس انتیس میں مجھ سے سکھو میں سکھا ہوں اور سکھا ہے انہوں نے اوکی اس کو کہتے کہتے اب وہ پہنچ گئے لیول اوپر کیا ہے دیکھو بات ہو رہی ہے دھارمکتہ کی بات ہو رہی ہے سیکھنے کی بات ہو رہی ہے سکھشا کی بات ہو رہی ہے ویوستہ کی واپس آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں بات ہو رہی ہے ویوستہ کی یہ دیکھو بھوش وقتہوں کی بات ہو کی کہتے 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 وہ آ گئے بچان انیس میں اور وہ کہتے کہ کچھ بھی غلط نہیں سکھانا ایسے کہتے کہتے وہ آ گئے جب تم صحیح سکھاؤ گے دھارمکتہ صحیح ہوگی اگر نہیں ہوئی تو سور کے راج میں پروش نہیں کروگے تو وہ لیول آگے گئے وہ کہتے تم سون چکے ہو کہاں مندر میں تم سون چکے ہو کس سے موسا سے تم سون چکے ہو بڑھ چکے ہو تورہ میں یعنی کی پانچ کتابیں موسا کی واو تم سون چکے ہو تو جب تم سون چکے ہو تو کیا سون چکے ہو کہ بھروکال کے لوگوں سے کہا گیا تھا بھروکال کیا کہا گیا تھا کہ ہتیاں نہ کرنا ہتیاں نہ کرنا چھٹوہ پوائنٹ دس آگیاں گا ہتیاں نہ کرنا جو کوئی ہتیاں کرے گا وقتہ چھہری میں دند کے یوکی ہوگا یہ تم سون چکے ہو اب ایشو کہتا ہے اس سے بڑھ کر تمہاری دھار مکتا ہوں کیسے اس سے بڑھ کر تم کو سکھانا ہے کیسے اس سے بڑھ کر تم کو نبیوں کے کتابوں کو فالو کرنا ہے جو میں پورا کروں گا کیسے کہتا ہے پرنتو وچن بائی سے ایک سیکنڈ بی جے اس کو پڑی ہے آپ لوگ یا پرنتو میں تم سے کہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر کروڈ کرے گا وہ اکھا چھیری میں دھنڈ کے یوگے ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو نکمہ کہے گا وہ ماں سبھا میں دھنڈ کے یوگا تو یہاں پہ کیا کہا تم سون چکے ہو کہ پوروکال کے لوگوں سو کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ ہتھیا نہ کرنا یہ ہتھیا چھوڑو یہاں پہ کہتا ہے گصہ کرو گے کروڈ اب میں اس کو توڑا سا کھل کے آنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ جب چڑ جاتے آپس میں آپ جب ملتے ہو وہاں آپ کیسے ہو اپنے بھائی پر کروڈ آپ جب شوشل میڈیا پہ کسی کو سنتے مجھ جیسے وہاں پہ کروڈ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی کروڈ کرتا ہے بے مطلب کا آتمی کروڈ نہیں شاری کروڈ کی بات کرو فیزیکل اینگر وہ کچہری میں دنڈ کے یوگی ہوگا جو کوئی اپنے بھائی کو نکمہ کہے گا وہ ماں سوا میں دنڈ کے یوگی ہوگا اور یہ والا جو کوئی کہے ارے مرک وہ نرک کی آگ کے دنڈ کے یوگی ہوگا اب یہ ٹیچنگ دیکھئے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں ییشو نے کیوں کہا پہلی بات آپ کو میں بتاتے آ رہا ہوں کہ یہ سب پانچوے ادھیای کی سٹوری ہے یا گھٹنا ہے چوتھے ادھیای میں ییشو کہاں تھے یورشلم گلیل کافرناہم لوگا کے حساب سے ییشو مسیح مندر میں یا شاستری فیٹرسی مہاییاجگوں کو مل چکے ہیں یوہنہ کے حساب سے دوسرے ادھیای میں وچن بارہ تیرہ چودہ سے آگے وہ مندر میں کوڑا بنا کر مندر میں بیچنے والوں کو باہر نکال چکے ہیں یہ ٹوٹل سیناریو آپ کی دماغ میں ہے لیکن تم لوگ گصہ بھی کر رہے ہو یہاں پہ تم لوگ آرادنا بھی کر رہے ہو لیکن ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہو نکمہ کہہ رہے ہو مرک کہہ رہے ہو ابھی شبد فلش مرک یہ انڈیویجل ہے لیکن ابھی کچھ لوگ بیچ میں مجھے بھولے بھی تھے کہ پاسٹر ڈینیل آپ کے موں سے ہم نے بہت بار مرک سنا ہے پھر وہ کیا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں جب شبد یوز کرتا مرک تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرمیشور کے راجے کے لئے یہاں پہ جو مطلب ہے وہ ہو گیا وقتی گت کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہشو ہے یہشو نے کیا کہا دیکھو ہے مرک اگر یہشو یہاں کہتا ہے کہ کسی کو مرک مت کہو کیونکہ نرک میں جاؤگے تو میں آپ کو پوچھوں کہ یہشو نے خود کہا ہے مرک اور اندھو کون بڑا ہے تو کیا یہشو نہ رکھ جائے گا نہیں تو شبد مرک جب ہم کہتے ہیں تو اس کے پیچھے منسہ کیا ہے بیچ میں ایک وچی تر پرانی ہے ممبئی کا اس نے اس کو لکھر کونٹروورشل کیا تھا میں نے اس کو جواب بھی دیا آپ لوگ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایسا مرک کہنا جو ویکتی گت ہے وہ غلط ہے لیکن پرمیشور کے راج میں جو مرکتہ چلتی ہے میں اس کو کہتا ہوں ہمیشہ تو یہاں پہ یہشو نے کہا مرک اور یہاں پہ پاولوس نے کہا ہے ہی نیرپودیو انگلیش ناسلیشن ہے فولیش گلیشیان فولیش تو یہشو بھی نہ رکھ جائے گا کیا بلکل نہیں پاولوس بھی نہ رکھ جائے گا کیا بلکل نہیں آتے اپنے ٹاپک کے اوپر پترس کو دیکھا یاکوب کو دیکھا بلو تم لوگ سب ٹھیک کر رہے لیکن تمہاری دھارمکتہ تمہاری رائچسنس شاستری فرشتے سے بڑھ کر اگر نہیں ہوئی تو تو بھول جاؤ تو پترس کو باقی چلوں کو سمجھ میں آ گیا بلو اوکے اب یہ گرو یعنی یہشو جو سامنے بیٹھ کر ہم کو سکھا رہا ہے یہ وہ ہے جو مندھر میں سکھاتے ہیں یہ اس سے الگ ہے یہشو کی ٹیچنگ یہشو کا پرچھار ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ان کو وہاں سے پتہ چلنا شروع ہو گیا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو باتیں ایشو سکھا رہا ہے اس وقت بھی اور ابھی بھی کوئی نہیں سکھا پائے گا دیکھو نا کیا لکھا ہے یہاں پہ کہتا ہے ہتیا کرو گے تو کچھری میں جاؤ گے یہاں پہ کہتا ہے گصہ بھی کر دیا تو بھی کچھری میں جاؤ گے see this see the difference اور پترس یاکوب نے تو ایک بار اپس میں یہ ہونا اپس میں آئے بولا میرا بھائی گلتی کرتا ہے میں کتنی بار ماف کرو یہشو نے کہا سات کے ستر گنا 490 ٹائمز in a day میں کتنی بار ماف کرو یہشو کا اچھے سے پتا تھا ان کے بیچ میں جھگڑا چلتا اور آج بھی چلتا ہے ساپ آج تو بہنکر ہے تب کے معاملے میں آج تو بہنکر ہے پھویت راتما پائے ہوئے لوگ سیوک لوگ چرچ کے میمبرز اپس میں اب مجھے بتائیے اگر ایسا رہا گصہ چھوڑو صاحب نکمہ بولنا چھوڑو یہاں تک کہ ان کے اوپر allegations لگاتے اور پولیس پہنچ پولیس سیشن پہنچ جاتے پولیس سیشن پہنچ جاتے اب آپ سوچ کے دیکھئے اگر یہ سکشہ آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ وچن کیا کہتا ہے اگر تمہاری اس دھار مکتا شاستری فرصے سے پڑھ کرنا ہوئی تو تم کبھی سورک نہیں جاؤ گے سیلویشن پہ لیا یس بابتسمہ ہو گیا یس بائبل پڑھتے ہیں یس پابیتراتما پہ لیا یس لیکن سکشہ میں نہیں بنے کیا فائدہ سکشہ میں نہیں بنے تو ایشو کی ایسی ٹیچنگ آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا نا ماتھی پانچ لیکن آج کا اینگل دیکھو آپ میں وہی تو کہہ رہا ہوں آج کا اینگل دیکھو آپ تو ایشو کی سکشہ ہے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو نکمہ کہے گا وہ مہا سبہ میں دنڈ کے یوگ ٹھہرے گا اور اگر کہے گا ارے مرک یہ ہوتا ہے مطلب تمہیں اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے بھی گئے گزرے اور میں تم سے سپیریئر ہوں پرتھم ہوں ایسا والا بات ہے تو تاب جا کر ایشو نے کہا وہ دنڈ کے یوگ ٹھہرے گا نرک میں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرک کا کونسپٹ کیا ہے اس کو کہتے کہتے اب وہ پہنچ گئے ویکتی گرد میں پرسنل پرمیشور کہتا ہے اوکی میں ایک لیول آگے جانا چاہتا ہوں بولا وہ کیا ہے وہ کہتا ہے ایک طرف تم گصہ کر رہے ہو دوسری طرف تم جھگڑا کر رہے ہو پھر تیسری طرف تم جو ہے تمہارا رائچسنس ٹھیک نہیں ہے اُلٹا سیدھا سکھا رہے ہو اور آج آتے ہو سنڈے سنڈے یا ساتڈے ساتڈے ویدی کے پال دیکھو کیا لگا ہے اسی لیے یدی تُو اپنی بھیٹ ویدی پر لائے سنڈے چرچ میں آئے سنڈے ساتڈے فرائیڈے جو بھی آپ چرچ آگے اور وہاں پہ تُو سمرن کرے آفرینگ کرتے کرتے دیتے دیتے ارادنا کرتے کرتے آج کا دن یوہ نے بنایا ایسے گاتے گاتے آپ کو یاد آ گیا کیا کہ میرے بھائی کے�� میری اور سے کچھ بھی رہ دیں آپ کے من میں نہیں اس کے من میں اکثر کیا کہتے ہیں آپ کے من میں نہیں نہیں یہشو کہتا ہے اس کے من میں تو گلتی اس کی اس کو نفرت ہے معافی وہ بھارگے یہشو کہتا ہے نہیں تجھے تو تو کیا کیا کہا دیکھیں کہتا ہے تو اپنی بھیٹ وہیں بھیدی کے سامنے چھوڑ دے اب میں اس کو تھوڑا قریب آ کر بات کروں گا ورشپ کرنا بند کر دے پریچنگ کرنا بند کر دے سیوہ کرنا بند کر دے منسٹری کرنا بند کر دے ادھری سٹاپ ٹوٹل سٹاپ کیا کریں پربو وچن چوبیس کہتا ہے جا کر پہلے اپنے بھائی سے یا پہن سے آپ کا جو بھی جس کے ساتھ نے دکت ہوا ہے محل ملاب کر تب آ کر اپنی بھیٹ چڑھا واؤ اس کو کہتے ہیں حکم آگیا سٹیک پتہ ہے کیوں پہلے سیمیل پندرہ بائیس جانتے ہو کہہ لے کہا سیمیل نے کہا کیا یہ ہوا ہوم بلیوں اور محل بلیوں سے اتنا پرسن ہوتا ہے جتنا کی اپنی بات کے مانے جانے سے پرسن ہوتا ہے سن سن ماننا تو بلی چڑھانے اور کان لگانا محل کی چربی سے اتب ہے تو پربو کہتا ہے تُو جھگڑا کر کر آیا سنڈے سنڈے اور تُو آ کر کہتا ہے سمالو تُو آ کر کہتا ہے پربو تیرا دھنیوا تیرا نام مہان اور تُو عدبوت ہے سروشتیمان ہے گھنٹو گانا گا رہا ہے ورشیپر کی بھی بات کر رہا ہوں گھنٹو گانا گا رہا ہے لیکن تیرا بھائی کے ساتھ تیرا بجم نہیں رہا ہے تُو اس کو ابھی ابھی گصہ کر کر آیا ہے یہ دیکھو کر رہا ہے اب آپ سوچ کی دیکھئے رکھ رہا ہوں اب آپ سوری میں پیچھے جا رہا ہوں اب آپ سوچ کی دیکھئے یا میں رکھ دیتا ہوں پہلے اب آپ سوچ کی دیکھئے آپ آپ کا رشتہ وہاں ٹھیک نہیں ہے اور یہ وچہ میں نہیں کیوں رکھا کہ پرمیشور کو بلیدان نہیں چاہیے پرمیشور کو اپنی آگیا باننا چاہیے تو پربو کیا کہتا ہے بیٹا بند کر تیرا ورشپ بند کر تیری منسٹری پہلا جا کر سولا کا تو میں سبی کو یہ چیلنگ دینا چاہتا ہوں آپ کا زمیر اگر زندہ ہے آپ کا کانشیز اگر زندہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں منسٹری بند کر پاؤ گے کرنا چاہیے کیونکہ ایسی منسٹری سب سے پہلی بات پربو کو پسند ہی نہیں ہے دیکھو انہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ تُو اپنی بھیٹ وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دے وہیں پہ چھوڑ دے اگر آپ نہیں کرتے ہیں اور ارپن چڑھائے جا رہے ہیں تو یہ وچن آپ کے لئے نہیں چاہیے پرمیشورہ آپ کا ورشپ نہیں چاہیے آپ کی منسٹری نہیں چاہیے کسی پرکار کا کام وہ کہتا ہے میرے کو پسند نہیں ہے مجھے آجیا پالن ہونا پسند نہیں ہے مجھے پرمیشورہ کہتا ہے کہ میرے کو تیری آجیا پالن چاہیے واہ کیسا لگ رہا ہے دوستو سوچ کے دیکھئے آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ کو اور آپ کو پرمیشورہ کو میں پیار کرتا ہوں افکوز اچھی بات ہے میں پربو کی سیوہ کرتا ہوں افکوز اچھی بات ہے میں پرمیشورہ کے لئے جان دینے کو تیار ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی آجیا نہیں مان رہے اور وہ جیسا کہہ رہا ہے دیکھو میں واپس رکھ دیتا ہوں میرے کو بڑا اچھا لگا جب میں اس کا سلائیڈ رڈی کر رہا تھا دیکھو کیا لکھا ہے یدی تو اپنی بھینٹ ویدی پہ لائے اور وہاں تجھے یاد آجائے میرا بھائی میرا پریوار ایکس وائی زی ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ میں تو کہتا ہے کہ اپنی بھینٹ وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دیں سٹاپ یو منسٹری نہیں چاہیے پرمیشورہ کو ایسی سیوہ کائے نہیں چاہیے ایسا گانا نہیں چاہیے ایسی کسی پرکار کی ورشپ واو کہتا ہے کہ جا کر پہلے اپنے بھائی سے میل بھلاپ کر تب آ کر اپنی بھیٹ چڑھانا تو پربو کہتا ہے کہ مجھے آگیا پھلن چاہیے مجھے شامیل کو کہتا ہے شاول کو بول مجھے آرپن نہیں چاہیے میں اس سے خوش نہیں ہوتا میں خوش ہوتا ہوں میری آگیا مانیا سیدھس تو میں سب کو پوچھ رہا ہوں یہاں پہ آپ جانچیں آپ کتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں سب چیز کے لئے بجائے ایک کے کہ آپ کا سب کے ساتھ رشتہ خراب ہے لیکن آپ پربو کے ساتھ رشتہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کروس میں کتنے لکڑی ہوتے ہیں دو ایک ہوتا ہے ایسے اور ایک ہوتا ہے ایسے یہ رشتہ درشات ہے منوشک کا پرمیشن کے ساتھ یہ رشتہ درشات ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر بیچ کی لکڑی اگر صحیح رکھنا ہے یہ والی سیدھی والی تو آپ یہ لکڑی رکھ پاؤ گے اگر یہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ کہاں رکھو گے اس کو کہتے کہتے آگے کیا بول دیا دیکھو جب تک تُو اپنے مدھائی کے ساتھ مار گئی ہی میں ہے اس سے جھٹ پڑ مل مل آپ کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدھائی تجھے حاکیم کو سوم دے اور حاکیم تجھے سپائی کو سوم دے اور تُو بندی گرے میں ڈال دیا چھائے میں تجھے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تُو کوڑی کوڑی بھر نہ دے تب تک وہاں سے چھوٹنے نہ پائے گا واو مطلب جس نے جس نے تجھ پہ مقدمہ چلایا اس کے ساتھ سلا کر لے جس کے ساتھ تیرا بن نہیں رہا اس کے ساتھ سلا کر لے اس کے ساتھ میریستہ ٹھیک کر لے نہیں تو اگر تُو گلت پکڑا گیا سپائی کے سامنے پولیس کے سامنے جج کے سامنے کوٹ میں گئی بہنسپانی میں گئی بہنسپانی میں کیسا لگ رہا ہے سی یہشو کی باتیں ہیں کس کے نجریے سے یہودیوں کی نجریے سے اور اس وقت میں جو چھے لے تھے وہ یہ سیکھ رہے اور ان کو پتا چل رہا ہے یار یہی یہشو جو سکھا رہا ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ابھی تو میں بہت آؤں گا آگے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اور ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ جرہ بھی سکیپ نہیں ہے مطلب بچ نہیں سکتے سکیپ نہیں ہو سکتے کرنا ہی پڑے گا اب ماننا ہی پڑے گا بائبل والے ہونا ہمارا پر تو ماننا ہی پڑے گا اب وچن ستائیس جو آپ کی بیچ میں رکھوں گا وہ ٹوٹل ڈیمنشن الگ ہو جائے گا ایسا کرتے کرتے یہشو پہنچ گئے آنکھوں کے پاس لسٹ فل آئیس واسنہ بھری آنکھیں میں چاہتا ہوں کی یہ چھتر میں نے اس لیے رکھا تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کنیک کر سکوں کہ وچن ستائیس میں یہشو نے کیا گا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ بی بیچار نہ کرنا کہاں سنا تھا موسیٰ کی کتاب میں کہاں سنتے آ رہے ہو مندر میں کیا پڑا تھا دورا کی کتاب میں ہر سٹڈے دیکھو یہ والی باتیں تم سن چکے ہو کہاں گیا تھا کہ بی بیچار نہ کرنا اچھا سن چکے ہو کیوں لکھا پڑ چکے ہو کیوں نہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ تورا موسیٰ کی کتاب اس وقت میں سب کو نہیں دی جاتی تھی وہ مندر میں ہی ہوتی تھی مہایاجہ کا کلہ پڑے گا اور جتنے درشک ہیں وہ سنیں گے تو اس لیے ہیشو کہتا ہے تم سن چکے ہو لیکن اب کیا ہے ہم پڑ رہے سن بھی رہے اور پڑ بھی رہے anyway تم سن چکے ہو کہاں گیا تھا کہ بیچار نہ کرنا پرانتو میں تم سے کہتا اب ایک لیول آگے اس لیے ہیشو نے کیا کہا شاستری اور فرسیوں کی دھارمکتہ سے بڑھ کر اگر وہ گھڑ ہیں تو تم کو بیٹر بننا ہے ان کو کینسل کر کے بولا ایک لیول آگے تو کہتا ہے کہ پرانتو میں تم سے کہتا ہوں اب میری سنو کیونکہ میں پورا کرنے آیا نا ویوستہ کو میری سنو کہ جو کوئی کسی استری پر کودستی ڈالے کودستی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں غلط نجر سے غلط طریقے سے ڈالے وہ اپنے من میں اسے بیچار کر چکا پہلا کیا تھا کروگے تو بیچار ہے یہاں پہ کیا کہتا ہے کودستی ڈالوگے تو بیچار ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے یہ جو شب دہنا جس کو میں نے بلیک سے سپوٹ کیا کودستی غلط طریقہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں وہ سب کچھ کر چکے میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو رکھ رہا ہوں پہلا سیمل دو کا بائیس آپ کو ایلی کے دو بچے یاد ہو گئے جو مندر میں تھے کیا کرتے تھے میں بتاتا ہوں ایلی تو ایلی تو اتی بڑا ہو گیا عمر ہو گئے ایلی کی اس نے سنا کہ میرے پتر دو بچے لچے بچے سارے اسرائیل سے کیا کیسا کیسا ویوار کرتے ہیں مطلب جو مندر میں آتے تھے ان سے کیسا کیسا ویوار کرتے ہیں ورنہ ملاف والے تمبو کے دوار پر سیوا کرنے والی اس تریوں کے سان کو کرم بھی کرتے ہیں اب اس کو یشو جانتا تھا چھلے جانتے تھے ہسٹری جانتی تھی سب لوگ جانتے تھے تو جس کے چلتے ہیں یشو نے کہا کی ویبیچار کرنے پر تو تم ویبیچاری کینے جاؤ گے آپ کو یاد ہوگا نا یونہ ہٹوا دیا ایک عورت آئی تھی شاستری فرسیل آئی تھی بولا اس نے ویبیچار کیا اس لئے پتر سے مارو ایشو بلتا ہے اوکے میرے پاس میں دوسرا ہے کرنے تک کا انتجار نہیں کہتا ہے کہ اگر کودسٹی ڈالتے ہو تو تم نے اڈلٹری کر لیا اب مجھے بتائیے شاستری فرسیل سے بڑھ کر ٹیچنگ ہوئی کی نہیں ہوئی تو پترس کو سمجھ میں ہے کہ بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنے تک کا تو چھوڑ دو سوچنے تک پہ اٹھائک ہے سوچنے تک پہ اٹھائک ہے اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایسی ٹیچنگ اس لئے ہی جیزس نے کیا کہا اسی پانچ کا انیس میں جھرابی نیچے اوپر کر کے نہیں سکھانا جیسے کہہ رہا ہوں ویسا ہی سکھانا تو پترس کی اوپر پولوس کی ماف کرے یاکوب کی اوپر یونہ کی اوپر یہ ریسپونسبلیٹی آئے کہ ہم کو ٹیچ کیسے کرنا ہے اور جتنے بھی بائیبل ٹیچر سے میں ان کو بھی کہنا چاہتا جو مجھ جیسے آن لائن پیچر سے میں ان کو بھی کہنا چاہتا کہ آپ کیسے سکھاتے ہو تو سیمیل کے ٹائم کا یہ گھٹنا تھا اور اس نے اس کو ریکارڈ کیا اس کو کہتے کہتے وہ پہنچ گئے انتیس میں کیا کہتے دیکھو یدی تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلا ہے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے فریک دے آپ اس کو آپ لٹرلی پڑھو گے نا تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھ ہی نکالنا ہے نہیں نہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے جس وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے وہ وجہ کو کاٹو میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو یاد ہے دھاؤد جب چھت پہ تھا تو اس نے ید پہ جانا تھا نہیں کیا اس نے دیکھا ایک ستری نا رہی ہے اور اس نے دیکھا جو فست دیکھا وہ غلط نہیں تھا لیکن دیکھنے کے بعد اس نے جو اس کو ری ایکٹ کیا یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے تیر کو ٹھوکر کھلایا کس نے آنکھ نہیں آپ شاپنگ مال بس ٹین ائرپورٹ سڑک پہ کسی کو بھی دیکھتے ہو وہ غلط نہیں ہے کسی کو ٹھوکر کھلا رہی ہے وہ وہ وجہ کو کٹو کسی کو ٹھوکر کھلایا یا انڈرسٹینڈ نا ہو یدھی تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلایا تو اسے نکال کر اپنے پاس سے فیک دے کیونکہ تیرے لئے یہ بھلا ہے کہ تیرے انگوں میں سے ایک ناش ہو جائے اور تیرا سارا شریع نرک میں نرک جائے مطلب تو کانا ہو جائے یہ برداش ہے وہ وجہ کو کٹ دے یہ برداش ہے اس کو کہتے کہتے وہ چلے گئے ہاتھ پہ یدھی تیرا دائنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلایا تو اسے کٹ کر اپنے پاس سے فیک دے کیونکہ تیری لئے یہ بھلا ہے کہ تیرا انگوں میں سے ایک ناش ہو جائے اور تیرا سارا شریع نرک میں نرک میں نرک میں نرک جائے اب آپ سوچ کے دیکھئے اس کا کنیکشن 31 میں کیسے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی اور آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا تھا 31 میں کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی پتنی کو تیاغ دے تو اسے تیاغ پتر دے اب آپ کو کنیکشن مل گیا جی ہاں تیاغ دے پرنت میں یہاں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی پتنی کو ویبیچار کے سوا کسی اور کارن سے چھوڑ دے تو وہ اسے ویبیچار کرواتا ہے جو کو اس تیاغی ہوئی سے بھی آ کرے وہ ویبیچار کرتا ہے اب آپ کو سمجھ میں گیا اور یہ کیوں کہا کیونکہ ایسا لٹرلی وہاں ہو رہا تھا سب میں سو گیا تھا سب گھر بڑ میں تھا کبھی اس کا ساتھ اس کا ساتھ اس کا ساتھ مندیر کی بات کر رہا ہوں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں جو چل رہا تھا میں تب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایشو اسی انگل میں سکھا رہا ہے شاستری فرسیوں سے بڑھ کر تم کو ایسا سکھانا ہے تیئیس میں کیا کہا وہ جیسے کرتے ہیں تم نہیں کرنا ہاں وہ کیا بولتے ہیں وہ سننا کیونکہ وہ دورہ سکھا رہا ہے لیکن وہ سکھا کر کیا کرتے ہیں ان کے جیسے نہیں کرنا یاد ہو کہ آگیا ہوگا آپ کو واو میں بیچ میں بتا رہا تھا نا نہرے کا میں سب سے زیادہ کیس کون سے پینڈنگ ہے اور جو ابھی بھی چلتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ڈیوارس کے کیس چلتے ہیں سکسٹی پرسنٹ بہتت کا بھی سوچ سکتے ہیں آپ لوگ کلچر الگ الگ طریقے کا کلچر ہے اور میں نے ابھی سیڈڈے کو کہا تھا سب چلتا والا کونسپٹ یا تھٹی تری میں دیکھو کیا پتے ہیں پھر تم سن چکے ہو پروکال کے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی شپت نہ کھانا پرانتو پربو کے لئے اپنی شپت کو پوری کھانا یہ کڑی ہے یہ ایک ہی محلہ ہے موٹی آلگ الگ لیکن ایک ہی مالا ہے اس ہی کڑی میں کہا ہے تم سن چکے ہو کہ پروکال کے لوگوں سے کہا تھا کہ جھوٹی شپت نہ کھانا پرانتو پربو کے لئے اپنی شپت کو پوری کھانا پرانتو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی شپت نہ کھانا نہ تو سور کی کیونکہ وہاں پرمیشت کا سیہاسن ہے نہ دھرتی کی کیونکہ وہاں ان کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یرستیم کی کیونکہ وہاں مہاراجہ وہاں مہاراجہ کا نگر ہے اپنے سیر کی بھی شپت نہ کھانا کیونکہ تم ایک بال کو بھی نہ اجالا نہ کھانا کر سکتے ہو ایسا کیوں اس کا مطلب ابھی آگے کہتا ہے تمہاری بات ہاں کی ہاں یا نہ کی نہ تو کونسیپٹ ہی ختم ہوگے کا سمکہ نہیں نہ اس کی کھاؤ نہ اس کی کھاؤ جو ہے وہ ہے ایسا ہے تو ایسا ہے ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے کیونکہ جو کچھ اس سے عدیق ہوتا ہے وہ برائی سے ہوتا ہے وہ برائی سے ہوتا ہے تو کسی کی قسم کھانے کی نوبت نہیں آئی یہ ہے ایسا ہے اور یہ ایسا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جو اس سے عدیق ہوتا ہے ایک سیکنٹ اس کو ٹھیک کرو یا کیونکہ جو کچھ سے عدیق ہوتا ہے وہ برائی سے ہوتا ہے تھرٹی ایٹ کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اب اب آپ سوچ کے دیکھئے یہ لیول دیکھئے کیا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت پرنتو میں تم سے کہتا ہوں کہ برے کا سامنا نہ کرو یہ آنکھ کے بدلے آنکھ آج بھی چلتا ہے عرب کنٹری میں اگر آپ کا ہاتھ کٹا تو ہاتھ کٹا دانت توڑا تو دانت توڑو ابھی بھی چلتا ہے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا میرے ساتھ ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا لیکن یہشو کیا کہتا ہے پرنتو میں تم سے کہتا ہوں کہ برے کا سامنا نہ کرو فرسٹ افول نہیں کرنا اپنے کو اور یہی وجہ ہے مجھے ابھی بیچ میں کسی نے ویڈیو بھیجا بولا پاسٹر ڈینیل اس نے آپ کے اگنس میں ایسا بولا ممبئی سے کوئی لوگ ہیں بولا آپ کے اگنس میں ویڈیو بنایا آپ پہ اس کو جواب دو میں کیوں سامنا کرو برائی کا میں کیوں سامنا کرو یہی وجہ ہے پرنتو میں تم سے کہتا ہوں کہ برے کا سامنا نہ کرو پرنتو جو کوئی تیرے داہنے گال پر تھپڑ مارے اس کی اور دوسرا بھی فیر دے یہ تھی یہشو کی سکشہ اب مجھے بتائیے کیا وہاں پہ ایسا چل رہا تھا بلکل نہیں کیا شاستری فرس نے کبھی ایسا سکھا ہے بلکل نہیں کیا اس کے پہلے کوئی ایسی کتاب کوئی لکھ کر گیا تھا کہ ایسا سکھاؤ بلکل نہیں اور آپ کو بتا دو کہ گاندی جی جو دیش کے نیتا ہیں ہمارے راستر پیتا جس کو کہتے ہیں انہوں نے یہ سبق سیکھی یہشو سے تو بھارت ازاد ہوا نا دو سو سال کی گلامی بریٹیش کی ہنسا سے نہیں ہنسا سے اور اس کے اوپر تو پچھر بھی بن گئی ہے کہ دادا گیری نہیں گاندی گیری یاد آگیا ہوگا آپ کو تو ایشو ایسی سکھا دے رہا ہے جو وہاں پہ کبھی کسی نہیں بھیا ایکزامپل کے طور پہ ازیوم کرتے ہیں کلپنا کرتے ہیں ازیوم کرتے ہیں کہ آپ دو ہزار پیچھے چلے جاؤ یرشلم پہنچ جاؤ اور وہاں کا مہا یاچک یا یاچک شاستری فرسی پریچ کر رہے سنڈے کے دن ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا بھلا شاستری فرسی جی میرا پڑوسی نے مجھے تھپڑ مارا میں کیا کروں وہ وہاں سے بولے گا اس کی گھال پہ بھی مار کیا نہیں آپ کو سمجھ میرا رکھ دیتا ہوں پرنتو تمہاری بات سن چکے کہا گیا تھا کہ آنک کے بدلے آنک اور دانت کے بدلے دانت یہ دیکھو نا اگر اس نے تیرا دانت توڑا ہے تو بھی دانت توڑ دے اس نے دیر اوپر کیس کیا ہے تو بھی گھر دے اس نے تیرا گھر لوٹا ہے تو بھی اس کا گھر لوٹ لے یہ تھا لیکن یہشو آکر ٹوٹل الالگ سب سے پہلی بات برے کا سامنا مت کرو اگر تیرے گال پہ تھپڑ مہ رہا ہے تو دوسرا دے دے یہاں نہیں رکھے چالیس کیا کہتا دیکھو یادی کوئی تجھ پر نلیش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو دھورا بھی لے دینا مطلب شٹ لے لیا تو پینٹ دے دے پینٹ لے لیا تو شٹ لے دے جھنجٹی ہٹا لے جا بھائے خوش رہے you understand اب مجھے بتائیے ایسی ٹیچنگ کون دے گا تب یہشو نے بولا کیا ایسی سکشہ ہیں آج چرچس میں چل رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ دیجئے ایسی سکشہ ہیں چرچس میں نہیں چل رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل کیا چل رہی ہیں اگر چرچ کے پاسٹر کو مارا تو پاسٹر خود اپنے چرچ کو سکھاتا ہے اگلے ہفتہ مورچہ ہے ہم سب سڑک پہ جائیں گے اب بتائیے ییشو کہتا ہے بھرے کا سامنا مت کرو گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا دے دو کرتہ لے لیا تو پیجامہ دے دو لیکن یہ پاسٹر سکھاتے ہیں سیوک سکھاتے ہیں کچھ گروپ ہیں سنگٹھنا کیا پتہ نہیں بلتے ہیں لوگ مسیح سنگٹھنا سکھاتے ہیں بدلے کی بھاونا بیچ میں کوئی پنجاب کا کوئی پرابلم ہوا تھا میں سیوکوں کو پنجاب کے سیوکوں کے ایک ساتھ لائن میں کھڑے ہوئے مرداباد مرداباد ارے باپ رہے کیسے بول سکتے مرداباد بتائیے نیتہ مرداباد یا پولیس والا مرداباد پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے تھے بیچ میں کوئی دلی میں کوئی چرچ کو اٹیک کیا تھا تو اس کے اوپر بھی ہم نے ہی چھوڑیں گے اٹھ پٹا تو ایشو کی سکھشہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی شاستری فروسیوں سے اور مجھے واپس کہنے دیجئے یہ شو کہتا ہے اگر تمہاری دھار مکتا شاستری فروسیوں سے بڑھ کر نئی ہوئی تم سورکے راج میں پرویش نہیں کرو گے فینش نہیں کرو گے ٹیچنگ آپ مجھے بتائیے آپ نے کتنی بار پڑھا اس کو بہت بار لیکن یہ انگل تو ایشو کہتا ہے کہ اگر کوئی تیرے گال پہ تھپڑ مارے تو مارنے دے دوسرا دے دے فورٹی بندے کو کیا کہتا ہے جو کوئی تجھے کوز بھر بے گار میں لے جائے تو اس کے ساتھ دو کس اور چلا جا جو کوئی تجھے بھانگے اسے دے جو تجھے ادھار لینا چاہے اسے مونا موڑ تم سن چکے ہو کیا گیا تھا now میں آگے رکھوں گا اگر کوئی تجھے ایک کلومیٹر لے جاتا اس کے ساتھ دو چلا جا کوئی مانگتا ہے دے ادھار لینا چاہے تو مونا ہی مونا اس کا مطلب کیا ہے تجھے ادھار دل ہونا ہوگا ہرش سے دینے والا ہونا ہوگا میں نے بیچ میں پرچار کیا تھا جو دیا دکھائے گا اس کے اوپر بھی دیا کی جائے گا یاد آگیا ہوگا آپ کو تو ایسا نیچر یا ایسا کیریکٹر پربو آپ ایکشہ کرتا ہے نہیں تو تم سور کے راج میں یہشو نے بول دیا very good ان سے بڑھ کر کروں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو گئی بہنس پانی میں 43 دیکھو کیا کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسیце پرحم رکھنا اور اپنے بہری سے بہر ایسا تم نے سنا تھا پڑوسی سے پرحم اور جو تم سے نفرت کرتے انسے نفرت کرو یہ سکشان چل رہی تھی یہ سکشان چل رہی تھی بات یہشو کیا کہتا دیکھو 44 میں پرانتو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بہریوں سے پرحم رکھو یہاں پہ کیا کہتا ہے پڑوسی سے پرحم رکھو اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان سے تم نفرت کرو کیا سکشہیں تھی یہشو کہتا ہے جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان سے پریم رکھو اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھنا کرو جس سے تم اپنے سورگے پتا کے سنتان ٹھہر ہوگے کیونکہ وہ بھلوں اور بروں دونوں پر اپنا سوری اُدائے کرتا ہے دھرمی اور ادھرمی دونوں پر میں برساتا ہوں جو آپ کا دشمن ہے اس سے پربو پیار کر رہا ہے جو آپ کا ویرودی ہے نا اس کو پربو کہتا ہے میں اس کے اوپر سورج نکالتا ہوں چاند نکالتا ہوں اس کے اوپر برسات کرتا ہوں تو پھر نفرت کیوں کر رہا ہے سی دس اب مجھے بتائیے اگر ایسی سکشہ ہیں یہشو دے رہا ہے اگر میں آپ یہشو کے اس چیلوں کے جھنڈ میں ہوتے ہم تو اپنا ہاتھ اٹھا لیتے کہ بھائی ہم سے نہیں ہونے والا ہے لیکن کیا جذبہ تھا پترس کا سن رہے ہیں پترس یاکوب یہنہ سن رہے ہیں وہ لے رہے ہیں تو ایشو جب یہ کھیرا ہوگا تو کیا دب دبا ہوگا کیا ہواس ہوگی اس کی وہاں کا ٹوٹل ایٹموسفیر کیسا ہوا ہوگا فرس ٹائم ٹوٹل اپوزٹ ٹیچی فرس ٹائم اس لئے یشو کی سکشہ ہیں سب کے گلے نہیں اتر دیں اور جو ایشو کی سکشہ ہیں دوسروں کو دیتا ہے سننے والے کے بھی کبھی کبھی گلے نہیں اتر دیں اور جس میں سے میں آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ میری بہت ساری باتیں جو ایشو کی ہیں جب میں ویڈیو بناتا تو کئیوں کے گلے نہیں اتر دیں کچھ نہیں کر سکتے نمست ہے کیونکہ اب ہم سمستے فورٹی سکس ہے کیونکہ یادی تم اپنے پریم رکھنے والوں ہی سے پریم رکھو تو تمہارے لئے کیا افل ہوگا کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے مطلب وہ کہتے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا رہیں گے ایسے تو پچھر بھی بنتی ہیں آج کل ہالی ووڈ بولی ووڈ برداشت کرنے کی بھی لیمٹ ہوتی ہے بردھر کتنا برداشت کروں پھر بھگاوت پہ آتے ہیں محصول لینے والے بھی ایسی کرتے ہیں جب تک میرے ساتھ میں تم ٹھیک ہو میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہو لیکن جس دن تم نے میرے ساتھ میں الٹا سیدھا کیا میں تم کو نہیں چھوڑوں یہ ہے نا اور اس ہی لیے آج کل لوگوں کو پسند کیا رہا پتا ہے ایسی مووی ایسی سٹوری پڑھنا دیکھنا پسند کر رہے ہیں جہاں پہ بگاوت ہے بدلہ ہے اس لئے ہیرو ٹائپ کی چیزیں پسند آتی ہیں لیکن ییشو مسیح نے ایسا کچھ نہیں کیا بھلا مارنا ہے مار کے جاؤ کیا ٹیچنگ ہے نا ییشو کے داڑی کے بالنوچے آنگ پہ پٹی باندے موپے تھوکا پیچھے سے مارا بھلا بتاؤ کس نے مارا ییشو ایسے چھٹکی بجا کر بارہ پلٹن بنا بھلا سکتا تھا سرگزوتوں کا لیکن نہیں کیا نہیں کیا ییشو ایسا پیس کے رکھ دیتا تھا ان لوگوں کو نہیں کیا یہی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں اور اس لئے ییشو نے کہا اس سے بڑھ کر اگر نہیں ہوئی تو گئی بحث پانی میں کس کی شاستری فرس سے پڑھ کر 47 یادی تم کےول اپنے بھائیوں ہی کو نمسکار کرو تو کون سا بڑا کام کرتے ہو کیا انی جاتی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں see this لیول نیچے گرا دیا انی جاتیوں کو دیکھو وہ تو ایسی کرتے ہیں لیکن تم ان سے الگ ہو نا یہی تو ییشو سکھا رہے ہیں تم ان سے الگ ہو تو آپ کو اور مجھے بھی یہی سیکھنا ہے کہ پربو اوکے ہم اس کو نمسکار کیوں کریں جو ہم کو نمسکار کر رہا ہے ہم ایسوں کو نمسکار کریں جو ہم کو نہیں کر رہے ہیں یا ایک چھوٹا سا ایکسامپل دماغ میں آ رہا ہے ایک ہوتا ہے ماف کرنا اور ایک ہوتا ہے بھروسہ کرنا میں آپ کو ایک ایکسامپل دیتا ہوں پھر آگے جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم سات آٹھ سال پہلے میرے گھر پر ایک لڑکا کام کرتا تھا گھر کا جو کام ہوتا وہ کرتا تھا اور میرے ڈراؤ میں میں نے کچھ ٹین تاؤزن کیش دس آزار روپے کیش رکھے تھے وہ لڑکا اڑا گیا لے گیا چھوڑی کر لیا اس نے اب پرشنہ اٹھتا ہے کہ پیسہ گیا ہم نے تو کوئی کیمرا وغیرہ لگا ہے نہیں کہ اس کو پکڑ لیں اور مجھے پراتنا کے بعد پربو نے بتایا کہ اس لڑکے نے اٹھایا گیا لیا میں نے اس کو پوچھا پیار سے شروعات میں نہیں نہیں بول کے فائنلی اس نے accept کیا اور اس کے جو خرچہ کیا تھا کچھ پیسے اس نے بچا کے بھی رکھے تھے ساتھ آٹھ ہزار بچا کے رکھے تھے تو واپس بھی کیا وہی پیسے تو کنفرم ہو گیا اس نے اٹھایا اب پرشنہ اٹھتا ہے کہ کیا میں اس کو نوکری پہ رکھوں نہیں رکھ سکتا لیکن پرشنہ اٹھتا ہے کیا میں اس کو ماف کروں تو ایک ہوتا ہے ماف کرنا اور دوسرا ہوتا ہے بھروسہ کرنا now you understood تو یہاں پہ ماف کرنا ہے بیہار کرنا ہے لیکن اگر وہی وقت تھی آپ کے گھر کا جو نوکر ہے چھوڑی کرتا ہے آپ اس کو واپس نوکری پہ نہیں رکھو گی یہ چیز آتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کونسپ سمجھ کے ہوں گے کہ آپ کی سکشہ ہیں آپ کا نیچر آپ کا رہنسن آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس لیول پہ ہونا چاہے تب جا کر 48 کہتا ہے اسی لیے اسی لیے چاہیے کہ تم صد بنو اس کو کہتے ہیں صد تا جیسا تمہارا سور کے پیتا صد ہے یہ یہاں پہ یہشو اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں مانچ مانچ چپٹر سکس چپٹر اگلافت آئے گا یہشو کہتا ہے اسی لیے کہ تم صد بنو پافیکٹ کیسے جیسا تمہارا سور کے پیتا صد ہے تو سور کے پیتا کیا کرتا ہے what would jesus do www jd what would jesus do یاد ہوگا آپ کو بہت فیمس ہوا تھا www jd what would jesus do what would father do what would father do اگر اس جگہ پر پرمیشور پتا ہوتے تو وہ کیا کرتے یہ سوچو آپ کو کسی نے پرمیشور یہشو کو تھپڑ مارا تو کیا یہشو نے پلٹ کر مارا نہیں تو یہشو نے کیا کیا وہی آپ کو کرنا ہے پاسٹر ڈین ہل آپ کو نہیں پتا میرا رشتہ دار پڑوسی گھر کے لوگ میری بہت برائی کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے تو آپ کو بھی اس کے اپوزیٹ جانا یہ نہیں سکھا ہے میرے پڑوسی نے میرے پر کیس کر دیا تو آپ کو بھی کیس کرنا ایشو نے نہیں سکھا تو اس کو کہتے ہیں شاستری فروسیوں سے بڑھ کر آپ کی سکھ یا آپ کی دھار مکتا امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سیکھے ہیں سمجھے ہیں تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چپٹر سے چپٹر 5 سے آپ نے بہت کچھ اس کے اوپر ہم سمجھ سکے سیکھ سکے چل سکے اور اپنے جیون میں لاغو کر سکے ایسی ہم کو قوت دیجئے تاک کر دیجئے آدھر مہیم آپ کو دیتے ہیں یہ پرادرہ ایشو کے نام سے مانگتے ہیں سنیو دیعہ سے قبل کریں چلیے دوستو اگر آپ فیس بک پہ ابھی ہیں آپ نے میرے پیج کو اور مسیح منتن کے پیج کو لائک نہیں کیا تو جرور کریں فالو کریں یوٹیوب چینل پہ آپ جتنے بھی ہیں آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں آئیکن بل دبانا ضروری ہے تاکہ جب میسج اپلوڈ ہو تو آپ اس کی نوٹیفیکشن ملتی رہے ساتھی ساتھ مسیح منتن کے منتلی سپورٹر آپ بن سکتے ہیں کیونکہ مسیح منتن بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹیلز آپ کو بہت بار دے چکا ہوں پچھلے ویڈیوز میں بھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ساری جانکاری ہوگی اور آپ مجھ تک ریچ ہونا چاہتے ہیں ایم ایم بی کے میمبر بنیے میرا پسنل نمبر آپ وہاں پہ مل جائے چلی پھر آپ کو آشش دے اپنا خیال رکھیں اگلے ہفتے ملاقات ہوگی جائے مز رکھیں